زلہ ڈوڑا کے گندو بللسہ دڑکی میں سڑکی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اہلی علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے گاؤں میں دوہزہ تیس میں بھی سڑکہ کوئی رابطہ نہیں ہے گاؤں کی آبادی آٹھ ہزار کے لگ بگ ہے جس میں سو فیسدی ایسٹی آبادی ہے گاؤں کی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے سٹرچر پر ہسپتال لیا جائے جاتا ہے اور بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں جن میں مزرگ حاملہ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے صرف ہمیں کھالی بادے کیے جاتے ہیں اور ہمیں صرف ووڈ بینک کے بطور استعمال کیا جاتا ہے مقامی لوگوں نے آج ایک حاملہ خواتین کو سٹرچر پر لے کر ہسپتال میں داخل کروایا گیا مقامی لوگوں نے زلہ انتظامے سے مداکھلت کی اپیل کی سر ہم کو یہ پریشانی ہے کہ ہم کو سب سے پہلے یہاں پہ روڈ نہیں ہے جو کہ سینٹر گورمٹ دعویٰ کر رہے ہیں بڑے بڑے کے ہر گلی میں ہر شہر میں ہر محلے میں ہر پہاڑی پہ روڈ ہونی چاہیے آج ہم لوگوں کی یہ بہت قسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو آئیتہ کا روڈ نہیں روڈ چکو تو چھوڑی ہمارے پکڈنڈی جو ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے نہیں بنی ہیں ہم لوگوں کو پچاس پچاس لوگوں کا سہارا لے کے ایک پیشنٹ کو مانڈا روڈ سے گھر پنچانے میں پرابلم آ رہی ہے دکیت آ رہی ہے ہماری یہی ریکویسٹ رہے گی ہے یہ اس گھون کی جو روڈ ہے یہ جلد سے جلد اس کا کام شروع کروایا جائے